السلام علیکم دوستو دوستو میں ازر مغل آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سلائم شین کو کون سا تیل دینا چاہیے سلائم شین کو کون سا تیل کب اور کہاں دینا چاہیے تو دوستو سب سے اچھے تیل کی پہچان کیا ہے اور سلائم شین کے لیے کون سا تیل بہت ضروری ہے تو میرے پاس یہ آپ چار آئل دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے سلائم شین کا آئل ہے اس کے بعد یہ وائٹ آئل ہے اس کے بعد یہ موبل آئل ہے پھر یہ مٹی کا تیل ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ جب ہم ہم لے کے آتے ہیں کچھ دن چلاتے ہیں تو وہ بزار سے جب ہم اس کو تیل لاکر دیتے ہیں تو اس سے مشین اکثر بھاری ہو جاتی ہے اس کی بھاری ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آئل ٹھیک نہیں ہوتا دوستو ہم اکثر پرچون کی دکانوں سے یا کہیں سے بھی ہم سلائم شین کی چھوٹی سی ایک بوتل ملتی ہے وہ لے آتے ہیں ہم آ کے اپنی مشین کو دیتے ہیں اور کچھ دن بعد ماری مشین جام ہو جاتی گیا دوستو وہ مشین کا تیل ہوتا ہی نہیں ہے وہ ایسے ہی انہوں نے اپنی طرف سے وہ ڈیزل وغیرہ اور موبلل مکس کر کے تیل بنایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتی تو دوستو سب سے اچھا جو تیل دو تیل ہمارے بہت ضروری ہوتے ہیں ایک یہ سلائم شین بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے ہم اس کو ییلو آئل بولتے ہیں اور یہ جوکی کا آئل جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ آئل جوکی میں استعمال ہوتا ہے تو دوستو یہ دو تیل آپ کے اگر محلے میں سلائم شین رپیرنگ کی دکان ہے تو کوشش کیجئے آپ وہاں سے لے کے آئیں نہ کہ آپ کسی پرچون وغیرہ کی دکان سے آئل لیں وہ ٹھیک بالکل نہیں ہوتا سلائم شین جو بناتے ہیں ان سے تیل لیجئے گا وہ تیل بہت اچھا تیل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو آئل ہم مشین بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اس مشین کو یہ بھی دیتے ہیں یہ ہر جگہ دینا پڑتا ہے جہاں جہاں آپ کو ضروری ہے یہ تو تیل ہو گیا سلائم شین جب ہم بناتے ہیں تب یوز ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے بھی لے آئیں یہ والا آئل دکان سے تو بھی اس کو مشین کو کوئی مسئلہ نہیں یہ آئل بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوسرا جب ہم بزاری آئل لے کر آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا مشین بھاری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ کیریسن آئل یعنی کہ مٹی کا تیل جس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں تو اگر آپ اس کو روا کرنے کے لیے یہ دیکھیں دیں گے تو وہ بہت ضروری ہے جہاں جہاں آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے مشین بھاری ہوگی شٹل میں کہیں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ اس کو مٹی کا تیل دے کے تو تھوڑی دیر چلانے کے بعد آپ دوبارہ سب سے اچھا جو ہمارا آئل یہ والا وائٹ آئل جس کو بولتے ہیں جس کو ہم جوکی مشین میں جو استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کترہ کترہ ہر جگہ پر یہ لگانا ہے یہ بہت اچھا تیل ہے سب سے اچھا آئل ہمارا جو ہے نا وہ یہی ہے جوکی کا آئل اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر کچھ عرصہ دو تین سال بعد مشین چلانے کے بعد ہماری مشین جو ہے نا وہ ییلو ییلو ہو جاتی ہے ساری نیچے سے تو یہ آئل استعمال کرنے سے ہماری مشین ییلو پن نہیں آئے گا مشین بلکل نیو رہے گی اور چلنے میں بھی یہ دیکھیں میں آپ کو ہر جگہ یہی تیر دے رہا ہوں یہ ہمارا جوکی کا آئل ہے یہ میں آپ کو ہاتھ پر لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا آئل ہے صاف ستھرہ آئل وائٹ آئل اس کو بولتے ہیں اس کے بعد باری آجاتی ہے دوستو یہ موبلائل کی تو دوستو یہ صرف چند جگہ پہ دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں آئل نہیں ہے تو آپ صرف اس کو اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں یا آپ اس کو کنڈی کے رولر کو لگا سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ آئل آپ کو موبلائل استعمال کرنا چاہیے موبلائل دینے سے مشین آپ کی وزنی ہو جاتی ہے تو آپ میرے بن نہیں کریں اس کو نہ یہ آئل دیا کریں اور کوشش کریں صلاحی مشین رپیرنگ والی جو دکان ہے یہاں جہاں سے نیو مشین ملتی ہے وہاں سے جا کے آئل خرید لے تو وہ زیادہ بہتر ہے سب سے اچھا آئل ہمارا جوکی کا اور یہ مشینی آئل یہ دو آئل اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی مشین کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی آئل پر ویڈیو جو اپلوٹ کیا ہے یا اچھی لگیا ہے تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے فیس بک چینل فیس بک پیچ کو فولو کیجئے گا اللہ حافظ